آج فرقے مڈھو گینن تے بہت مکنے چی نہیں یادے لوگ بات کیا دیں ایک تا مولوی بھائی جیتھو فسن لگ دیں کوئی نہ کوئی نکلن دے را گاڑ لیں کیا دیں او جی اللہ الرسول نے فرمایا کسے بندے نہ چاہ کے رجی اللہ الرسول نے فرمایا بھی تیہتر فرقے بند سے کتنے تیہتر مشہور نہیں ہے کتنے فرقے بند سے اچھا میں نے دسو دنیا تے صرف تیہتر فرقے یہودیاں دے بھی سیکڑا ہاں فرقے صرف یہودیاں دے تو وقت اتھے تے گل ہزارتیں وہ جاں پڑھ دئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانو وکھا جائے تو اتھے تو انہاں فرمایا تیہتر وہ سمجھ دے پہے ہوگا جیسے لے اگو جاٹا دے مولوی صاحب سارے تماشے توانے یہ لہنیاں نہ پاویا بندے دے پھال بنویا تے اللہ دے کتاب تے رہویا وقت اگو وقت ہور حدیث کے پیاد توانوں نہیں پتا اختلاف امتی رحمتن اللہ دے رسول نے فرمایا میری امت دے اختلاف ہی رحمت ہے اللہ حول ملا قوت ہی اللہ دی قسم ہے میں انہوں نے اتھے ممبر رسول تے آگ کچھ نہیں سکدا نہیں تا میرا انہاں مولویاں تو ہاں گھڑا سڑے آگا ہے دل میرا کرے اندہ جڑا ہتھے آگا ہے بس میں اکھی نوڑ کے پولے آنال جڑ جاو تُسا سچے ہو جڑے آدھے ہو جو مولویاں بخشیم نہ یہ ناتے دھوتے ہو پہلے دین تو ہوتے تجیڑا راب دی قرآن دی راب دے سچے دین دی کل کرے تُسا پورا جہان پھیر کے ویکھ لاؤ کہیں مولوی نوہیک آکھوی ہو بندہ باندہ نہیں او نہیں باندہ انجے سمجھو جی میں بھیڑا ج بندہ اوٹھواروائی دا ہے جیڑا بندہ راب دے قرآن دی کل کرے سچی بات کرے او مولویاں نو باندہ ہاں اوصلے بھاسی جلے انہاں دے نارا لیسے تجیڑا نکڑے آرہا ہے تجیڑا اندر کتے بھوک دے انہاں دے اچھا میں انہوں یہ دس ہو اببہ جی رحمت اللہ علیہ حضرت علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ تو انہوں جیڑے پرانے آنوہ جیڑے پرانے آنوہ اچھی طرح پتہ ہے وہ انہوں نے مولوی کتنے سجانہ دے مقصد یہ بھی جیڑا اللہ کا قرآن نتر کے سنے ہی تا ہے سجانہ بہت گھاٹ ہون دے دشمن دھیر ہوتے اللہ انجے تا نہیں اپنے رسول نے فرمایا میرا سونا تیرے دشمن بہن زیادن مگر پریشان نہ ہو واللہ ہو یاسم کمینا ناز تیری حفاظت دا ذمہ وارگاہ خود اللہ رسول نے فرمایا کہ جدا میں نے اللہ نے آکھانا میرا رسول بلگ تبلیغ کر میرے قرآن بھی اللہ رسول فرمادہ ہے میرا دل ہکواری گھبرا گیا کہ یا اللہ میں اتنے مخالفہ دلیت کھلو کہ تیرا قرآن کمیں سوڑے تباتہ گو اللہ نے فرمایا فما بلگت رسالتا یہ میرے قرآن دا پیغام نہ پچھوئے ہوئی تو میرا سوڑا سوڑا ہے واتو ساڑے کاغدے ساڑا رسول آڈر اتنا سکت اتو دھمکیوی نال اللہ دی قسم محمد معصوم فرمادہ ہے میرا دل کھبرا گیا پریشان ہو گیا ہائے اللہ میں کئی دے کئی دران مقابلہ کریں سا اس وقت جڑے میں نے تسلی آگئی جدا میں نے اللہ کہا میرا سوڑا کھبرا نہیں تیری حفاظت میں اللہ آپ فرمایزا واللہ ہو یاسم کا من الناس معلوم ہوندہ قرآن اللہ مسئلہ سوڑا منا اے کوئی حلوہ نہیں یہاں یہ چتھڑ تو بغیر ہی تلے لہ جائے اے کام آنکھا ہے مگر یہاں سیرتے کٹ چاہ لیندہ ہے ہاتھ مولویاں نو پچامنا اوکھا ہے کے رئیے اللہ اللہ شالمیاں ہر مسلمان نو سلامتی ایمان نصیب فرمائے اللہ پاک دی رحمت جڑی ہے او بہاں نے بڑھائی دی ہے بس کئی ادا بندے دیئی ہو جی نکل پوے جیس رو اللہ پسند فرمان ہے تے ادا او وی رب نے پسند فرماؤنی ہے جڑی ادا میرے مواہبو محمد ماسوم نال ملنا بھائیو اللہ دے قرآن نال تعلق پیدا کریے تاکہ اے فرقہ واریت لی لاننا توی بچ جاویے اے یہودیاں دی آدھا تہائی حکدوے نال للنا اسا تہاں خیر امت ہے بہت بڑی سونی تے بہترین امت ہے کیونکہ سانو جڑا پیغمبر ملے آئے او بھی بڑی آلہ شان و شوقت والا یعنی انچہ سمجھو پیغمبر جڑا ملے آئے سارے جہان دا سردار صرف نبیہ دا سردار نہیں سید القائنات جیویں محمد دے نال دا کوئی نہیں ملسکدہ ان یہ ہدایت دے خزانے والی کتاب قرآن نال بھی کوئی کتاب نہیں ملسکدی قرآن بھی آلہ بلے آئے تے صحبِ قرآن بھی آلہ بلے آئے اس دی عزت تے قدر کرو وکریہ وکریہ ٹولیاں مت بڑھاؤ منافقت تے ٹھیر تے گندگی دلچ مت پھرو کھول کے ندر کے پامے جان تیری خنجر تے تلے آ جائے اُتھے بھی اعلان ہوگو کر جیویں تپدی ریتے آگتے لیت کے بلال پہ اعلان کرے دا اللہ فرما دا اجدہ دلچ ایمان تو سجا پیدا کرو چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں ماں فرما کے توڑے واسطے اٹھے دروازے جنت دے میں اللہ خود کھول چھوڑے سا بڑھا